بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمحمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی صدق القائلین انہ نحن نزلنا الذکر وانہ لہو لحافظون سورہ حجر آیت نمبر نو ارشاد خدافن تبارک وطالہ ہے کہ بتحقیق ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انڈیا میں ایک شخص کہ جو اپنے سیاسی فوائد کے لیے کیونکہ ان قریب اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے اس نے سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ کیا کہ ماذا اللہ قرآن مجید میں چھبیس آیات ایسی ہیں جو بعد میں داخل کی گئیں تو یہاں پہلے مرحلے میں بتاتے چلیں کہ یہ شخص نہ شیعہ عالم ہے اور نہ شیعوں کا نمائندہ ہے بلکل ویسے ہی جس طرح سے سلمان رشدی نہ سنی عالم تھا اور نہ سنیوں کا نمائندہ تھا جس طرح سے سلمان رشدی کی وجہ سے اہل سنت پر کوئی حرف نہیں آتا بلکل اسی طریقے سے وسیم رزوی کی وجہ سے بھی شیعوں پر کوئی حرف نہیں آسکتا گو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمع ہو چکا تھا اور اس کی پہلی دلیل یہی ہے کہ جو ارشاد خداون تبارک وطالعہ ہے سور قیامت میں آیت نمبر سترہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ یعنی قرآن مجید کی جمع آوری بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے لہٰذا اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کو انہی کی زندگی میں جمع فرما دیا تھا اور اس کی دو دلیلیں جو بڑی تیزی سے بیان ہو سکتی ہیں اور ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنِّ تَعْرِكُمْ فِي قُمَثَقْلَيْنَ کِتَابَ اللَّهِ وَعِطْرَةِ اَحْلِ بَيْتِ کہ میں تمہارے درمیان دو گیرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے احلِ بیت جب تک تمہیں دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوز کوسر پر پہنچ جائیں گے پس قرآن اسی صورت میں بغیر کسی کمی بغیر کسی زیادتی کے جمع شدہ حالت میں اس وقت موجود تھا اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ سننی دونوں کیا یہ روایات ہیں کہ جب مختلف صوروں کی تلاوت کا ثواب بیان کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھی لہذا آپ نے فرمایا اس صورت کی تلاوت کا یہ ثواب ہے اب وہ چھبیس آیتیں کونسی ہیں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ بعض آیات کو دہشتگردوں نے مسیوس کیا تو وہ تو پورے قرآن کو بھی مسیوس کر سکتے ہیں لیکن انسان کی حیثیت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اوفیساد فی الارض فکعنما قتل الناس جميع ومن احیاء فکعنما ہی الناس جميع اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے بغیر قتل کے جرم کے یا زمین میں فساد کی وجہ سے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر کسی نے کسی کی زندگی کی حفاظت کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی یہ ہے قرآن کا اصل پیغام باقی وہ جو آیات جو بعض دفعہ دہشتگرد استعمال کرتے ہیں یا تکفیری استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت جنگ میں مقابلے میں آنے والوں کے لیے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سارے قوانین ہیں جو بھاگ رہے ہیں ان کو نہیں مار سکتے اسی طرح سے خواتین پہ حملہ نہیں کر سکتے بڑوں پہ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایک آیت جو ہے وہ تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ حدیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہ وسلم اسی عالم میں دنیا سے جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے خصوصاً اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر کہ نہ وہ نماز جنازہ پڑھا ہیں اس شخص کی اور نہ کسی رسم میں شرکت کریں اور نہ ہی ہمارے کسی قبرستان میں اس شخص کو دفن ہونے دیں اب یہاں پر آتے ہیں اصل مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وسیم رزوی کا پرابلم کیا ہے وسیم رزوی شیعہ وخبوٹ کے چیئرمن اور سنی وخبوٹ کے چیئرمن کا نام ہے زفر احمد یہ وہ دو افراد ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا اور بابری مسجد کی تعمیر کے لیے شیعہ وخبوٹ اور سنی وخبوٹ سے اجازت بھی دیں یہ دونوں افراد ہیں آزم خان کے آزم خان الکیش یادو کہ جو یوپی میں دو ہزار بارہ سے سترہ تک سماج وادی پارٹی کے وزیر تھے چیف منسٹر تھے ان کے یہ چیلے تھے جب بعد میں الکیش یادو کی حکومت گئی تو یوگی ادتنات کے جو بی جے پی کا ایک متاسب وزیر ہے اس کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے خرد برد کا سلسلہ شروع کیا اور پورے انڈیا میں یہ تین افراد شیعہ اور سنی اوقاف کی کروڑوں اور عربوں کی زمینوں کو خرد برد کرنے کے جرم میں بدنام ہیں یہی وہ آزم خان ہے جس نے وسیم رزوی کے ذریعے سے کروڑوں نہیں بلکہ عربوں اور روپے کی شیعہ وخبوٹ کی زمینوں کو جب ہڑپ کرنا چاہا اور کچھ کو بیچ بھی دیا تھا تو دو ہزار چودہ میں مولانا قلب جواز صاحب نے ایک مظاہرے کا اعلان کیا اور اس مظاہرے میں بدترین طریقے سے علماء پر تشدد کیا گیا اور حملے کے نتیجے میں ایک مومن بھی شہید ہوا وسیم رزوی کا اور عظم خان کا خصوصاً مقابلہ چل رہا تھا مولانا قلب جواز صاحب سے اور ان دو نے شیعوں کے مال پر نگاہ رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ علاباد میں ایک امام بارگاہ ہے غلام حیدر اس کو تڑوا بھی دیا اور وہاں پر مارکٹ بنوا دی جتنی زمینیں واپس آئی ہیں یہ نتیجہ تھا مولانا قلب جواز صاحب کی جدو جہد کا اور یہ دو افراد مستقل مولانا قلب جواز صاحب کے پیچھے پڑے رہے اس وقت سی بی آئی یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پاس ہے وسیم رزوی کا کیس اور سی بی آئی اس وقت وسیم رزوی کے جرائم کی انویسٹیگیشن میں مصروف ہے اور اسی طرح سے ایکسٹینشن کی جو درخواست کی تھی سپریم کورٹ سے وہ بھی رد ہو چکی ہے اب اسے ایک بچنے کی راہ چاہیے تھی اور اس راہ کے لیے اس نے انتخاب کیا کسی طریقے سے بی جے پی کے لیے خدمت کو انجام دیا جائے یہ بھی یاد رہے کہ اسی کام کے لیے اس نے ایک فلم کا بھی اعلان کیا تھا جس کی تمام شیعہ علماء نے مخالفت کی اور اب اس نے یہ نیا ڈراما کیا ہے تاکہ چند متاسب ان ہندووں سے جو پاکستان کے سپاہ صحابہ کی طرح سے ہیں اب یہاں پر ہم پاکستان کے افراد کو بتائیں کہ جس طرح سے اس وقت سپاہ صحابہ اور دیوبندی پاکستان میں شیعوں کے لیے مشکرات کر رہے ہیں بلکل یہی محول اس وقت سپاہ گائے نے بنا دیا ہے انڈیا میں اور یہ دونوں شدت پسند لوگ اپنے اپنے ممالک میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے خرید رہے ہیں اب آخر میں بتاتے چلیں کہ جس طرح سے سلمان رشدی سنی گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکل اسی طرح سے وسیم رزوی شیعہ گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کو بھی شیعوں سے منصوب نہ کیا جائے اس کے ان باطل نظریات کا کوئی تعلق مذہب حق اہل بیت علیہ مصلاة السلام سے نہیں ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَعْحِلِ